بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان بیکاریوں کو آقا کا پہلا جو پیغام ہے وہ آگیا ہے آقا کا پہلا حکم جو ہے وہ پہنچ گیا ہے اور یہ بہت سارے دنیا بھر کے اخبارات میں چھپا ہے کہ ہمارے آقا نے ہمیں کیا کہا ہے انڈیا کے وزیراعظم نرندر مودی اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن ان کے دمیان ایک گھنٹے تک ویچول مٹنگ ہوئی ہے اور اس مٹنگ کے بعد ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے وہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے یونائیٹڈ سٹیٹس انڈیا کال آن پاکستان تو ٹیک ایررورسبل ایکشن اگیز ٹیروریزم پھر انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے خاتم میں بہت ساری دہشت گردی ڈالی انہوں نے کہا کہ حکم دیا پاکستان کو کہ پاکستان ایکشن لے دہشت گردی کے خلاف اور ساتھ یہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان کے اندر ایسی پاکسیز ہیں جو دہشت گردی کو پھیلاتی ہیں آس پاس کے ملکوں میں اور پاکستان ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا اور پاکستان ان کے خلاف ایکشن لے اور سخت ایکشن لے یہ حکم آیا جی ہمارے جو آقا ہیں امریکہ ان کی جانب سے کیونکہ اب بیکاریوں کی حکومت ہے یہاں پہ ہم بیکاری ہیں اور بیکاری کبھی بھی چوزرز نہیں ہو سکتے وہ انتخاب نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا لہذا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ان کا حکم ماننے کے علاوہ تو انڈیا اور امریکہ مشترکہ طور پہ حکم دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی حکومت کو آپ دیکھنا یہ ہے کہ جیسے عمران خان سامنے کھڑا ہو کر جواب دیتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ فاشسٹ انڈیا ہے وہ یہ کہتا تھا کہ اقلیتوں کو انڈیا کو چل رہا ہے وہ یہ کہتا تھا کہ کشمیریوں کا حق انڈیا دبارا ہے وہ یہ کہتا تھا کہ انڈیا اور امریکہ کی پولیسیاں غلط ہیں وہ یہ کہتا تھا کہ ہمارے یہاں پہ دہشتگردی نہیں ہے ہم خود دہشتگردی کا شکار ہوئے ہیں ہم دہشتگرد بناتے نہیں ہیں ہم نے درشت گردی کو بھگتا ہے وہ یہ کہتا تھا کہ ہم نے اٹھائی ہے وہ یہ کہتا تھا کہ ہم اس لڑائی کے اندر پسے ہیں آپ کی لڑائی لڑ لڑ کے ہمارا شکریہ ادا کیجئے یہ عمران خان کہتا تھا لیکن آج امریکہ نے اور انڈیا نے پاکستان کے ساتھ وہ کیا ہے جو یہاں کے حکمران اپنے آپ کو جس کے لائک سمجھتے ہیں یعنی جیسے ہی حکومت تبدیل ہوئی ویسے ہی وہ چڑھ گئے پاکستان کے اوپر یعنی یہی ممالک دونوں پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سوچتے تھے کہ جب کبھی پاکستان کے بارے میں ایسی بات کریں گے تو فوری طور پر رہتے ہیں ملائے گا ان کا وزیراعظم بولے گا وہ بات پوری دنیا میں سنی جائے گی وہ کہے گا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں بھئی نہ ہم دہشت گردی ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ کہے گا انڈیا دہشت گرد ہے وہ کہے گا امریکہ کی پولیسی کی وجہ سے اس قطعے میں دہشت گردی آئی ہے وہ بتائے گا کہ دہشت گردی میں تو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ہم تو وکٹم ہیں ہمارا شکریہ آدھ آ کرو ہم نے تمہاری لڑائی لڑی ہے تم ہمیں بلیم کیسے کر سکتے ہو یہ کہتا تھا عمران خان انتظار ہی کر رہے ہیں تب سے ہفتہ تک کہ شہباشری وزکیوں کا کوئی جواب دے گا سنہ رات کو لیٹ جانتا ہے سنہ سبح ساتھ وجہ آتا ہے تو دیکھتے ہیں ساتھ آٹھ نو بری تک شہباشری وزکیوں پر کیا جواب دیتا ہے اور کیسا مور توڑ جواب ایک بھکاری اپنے آقا کو دیتا ہے ایک غلام اپنے آقا کو دیتا ہے اس کا اب ہم انتظار کرے گے کہ شہباشری صاحب کا ردیمل کیا ہوگا ایمپورٹنٹ قبریں اور بھی ہیں لیکن ایک بہت مردے کی قبر ڈپلومیٹک پاسپورٹ نواز شریف صاحب کو جاری کرنے کے اقامات شہباشری صاحب نے پہلے ہی دن جاری کر دی یعنی رائیونٹ کو باقی اپنے گھروں کو سرکاری سٹیٹس دے دیا ہے سرکاری پولیس پہنچ گئی ہے کسی دن آپ کو کیمرہ لے کر جاؤں گا جا کے دکھاؤں گا کہ ان کی گھروں کے باہر کیسے لوشے چلتے ہیں رشتہ داروں کے گھروں کے باہر بھی سیکیورٹی آ جاتی ہے دفتروں کے بارے میں سیکیورٹی آ جاتی ہے کیمپ آفیسز بن جاتے ہیں ابھی تو شہباشری نے تین گھروں کے اوپر محول بنایا ہے حمدر شہباز جب پنجاب کا وزیراعلا بنے گا تو تین چار گھروں کے اوپر وہ بھی محول بنائے گا تو لاہور کے تمام گھر جو ہیں وہ سیکیور ہو جائیں گے ایک جگہ پہ ان کے ساتھ آٹھ گھر ایک ساتھ ہیں تو سیکیورٹی کے نام پہ ان آٹھ کے آٹھ گھروں کو سیکیورٹی دے دی جاتی ہے بڑا مددار محول بناتے ہیں یہ خاندار مارے تو پاسپورٹ واشید صاحب کو ڈپلومیٹک جاری کر دیا گیا ہے اس صاحب ڈانس صاحب کو بھی پاسپورٹ جاری کر دیا گیا ہے اب ذرا سمجھیے بات کو کیا کوئی عدالت اس کے اوپر رات کے وقت کھلے گی یا دن کے وقت بات پوچھے گی کہ جناب آپ نے ایک مفرور مجرم کو ملزم نہیں کہہ رہا میں مجرم کہہ رہا ہوں جیل میں تھا قید گاٹ رہا تھا پہلا آدمی ہے دنیا کی تاریخ میں جس کو جیل سے نکال کر یعنی موجودہ تاریخ میں اس طرح کا مذاق تو ہوئے نہیں جیل سے نکال کر سزا روک کر پاکستان سے باہر اس ملک میں بھیج دیا جہاں پاکستان کا کاروری نہیں چلتا یہ پاکستان کی عدالتوں سے ہوا پچاس روپے کے سٹام پیپر کے اوپر بعد میں اس کی پروپٹیاں بگڑ بگڑ کے انعلام کر رہے ہیں اور اب تو وہ بھی واپس مل جائے گی واپس جو آ رہا ہے پاسپورٹ جو مل جیا ہے کیا کوئی عدالت لگے گی اور کیا کوئی عدالت یہ سوال کرے گی کہ مفرور ملزمان کو پاسپورٹ دیے جا سکتے ہیں یعنی فرض کریں ایک آدمی پاکستان سے بھاگ گیا قتل کر کے یا کوئی ترپشن کر کے اور وہ کسی اور ملک میں ہے اس کا پاسپورٹ ختم ہو گیا وہ وہاں سے بھاگ کے کسی اور ملک میں جانا چاہتا ہے اس کو بیزہ نہیں مل رہا وہ مفرور ہے تو حکومت پاکستان اس کو پاسپورٹ جاری کرے گی نیا پاسپورٹ تاکہ وہ مفرور آدمی جو ہے وہ آگے کسی اور ملک میں ٹریول کرسکے کبھی نہیں کرے گی لیکن نوازشکیس کے لیے کچھ آئیش نکالی ہے شماشکیس صاحب بے خصوصی ہے کمات چاری کیے ہیں تو بھائی بھائی کے لیے اتنا تو کری سکتے ہیں اب نوازشکیس صاحب کو عزت کے ساتھ پاسپورٹ ملے گا ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے اوپر ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا انتظام کیا جائے گا سرکاری سطح پہ کہ ان کو ریسیف کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگ پہنچیں اور ان کا استقبال شائع نشان کیا جائے اس کے لیے تیاریاں جو ہے بڑی لمبی چوڑی کی جائیں گی تو یہ تو میاں نوازشکیس صاحب کو پاسپورٹ جاری ہو گیا پاکستانیوں کو بہت 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 بھارک ہو بیکاریوں کو بہت 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 بھارک ہو کہ بیکاریوں کی حکومت وہ کام دکھا رہی ہے اس کے بعد جو ہے سپیکر کا مراصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس تک پہنچ گیا ہے ڈپٹی سپیکر نے جو مراصلہ لکھا تھا یعنی ایک لیٹر بنا کر اس کے اوپر لیکھ کے دیا تھا کہ یہ چیف جسٹس کے پاس جا رہا ہے اور اس کے اندر وہ اصل خط کی ایک وہ مجود تھی جو پہنچنی ہے اصل ایک لیٹر موجود تھا جو پہنچنا ہے چیف جسٹس تک اور وہ جو ہے اس کی خبر کے مطابقی ہے کہ قائم مقام سپیکر کی جانب سے بھیجا گیا غیر ملکی مراسلہ سپریم کورٹ کو محصول بھی ہو گیا ہے یعنی قاسم سوری نے اس کو بھیجوا دیا اور سپریم کورٹ کو محصول ہو گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اس معاملے کے اوپر اور میں نے اس لیٹر کی وجہ سے یا اس بیرونی مداخلت کی وجہ سے وہ رولنگ دی تھی جس کے کلام سپریم کورٹ نے بعد میں فیصلہ دیا تو بارد اب سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا کرتا ہے چیف جسٹس پاکستان اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں یہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا لیکن ان کے آفیس کو یہ لیٹر محصول ہو گیا ہے اور قاسم سوری نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ میری ہدایت پر قومی اسمبلی کی جانب سے بھیجوایا گیا خفیہ سیل شدہ مراصلہ جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ادم اعتماد کامیاب ہوئی تو معافی ورنہ پاکستان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا چیف جسٹس سپریم کورٹ آفیس کو محصول ہو گیا ہے معزز عدالت آلیہ سے میمو گیٹ ترز کمیشن بنا کر انکواری کروانے کی امید ہے تو یہ ایک اور خبر ہے ایک اور خبر میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ دیکھیں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کے اندر کس طرح جب نظام تبدیل ہوتا ہے حکومت تبدیل ہوتی ہے تو کس طرح لوگ اپنی اخلاقیات بھول جاتے ہیں شوکت خانم اسپتال کسی کا پرائیوٹ اسپتال تو نہیں ہے شوکت خانم اسپتال کوئی کمائی کے لیے تو اسپتال نہیں ہے نہ اس سے کوئی اپنا گھر چلاتا ہے وہاں غریبوں کا علاج ہوتا ہے اور کینسر کا علاج ہوتا ہے اس کے جو بینرز لگے ہوئے تھے راولپنڈی میں ان کو دیکھیں کیسے اکھاڑا جا رہا ہے یہ دیکھئے رمضان المبارک میں ان کو زکاة اکٹھی ہوتی ہے شوکت خانم کو اور اس سے کینسر کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے تو اس مرتبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک میں ہی ابھی مہینہ پورا بھی نہیں ہوا تو شوکت خانم کے جتنے بھی بینرز لگے ہوئے ہیں جتنے بھی یہ اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ شوکت خانم کو آپ زکاة دیں بچوں کا آپ علاج کروائیں کینسر کے مریضوں کی آپ مدد کریں وہ سارے اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکے جا رہے ہیں اور سرکاری گاڑی یہ کام کر رہی ہے تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا بدلہ نہیں لوں گا تو بدلے کا آغاز کس انداز میں ہوا ہے اس کو آپ دیکھئے کہ شوکت خانم اسپتال سے بدلہ لیا جا رہا ہے یہ اسپتال تو غریبوں کا علاج کرتا ہے امیروں کا بھی کرتا ہے کینسر کے مریضوں کا علاج کرتا ہے اسپتال سے بدلہ لے رہے ہیں اندازہ کیجئے اگلی خبر ہے جناب سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر جو ٹرینڈ چل رہے ہیں اس میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا گرفتار لوگوں کا تعلق زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف سے تھا عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو قانونی مدد دی جائے لیکن ایف آئیے کے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جتنے بھی ٹرینڈ چل رہے ہیں اس میں پولیٹیکل ٹرینڈ کے اندر یہ لوگ کام کر رہے ہیں خاص طور پر امپورٹڈ حکومت نامنظور اس ٹرینڈ کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں پولیٹیکل ٹرینڈ کے اندر ان کا حصہ ہے لیکن فوج مغالف ٹرینڈ کو نہ تو بنانے میں نہ ان کو چلانے میں نہ ان کو پرموٹ کرنے میں یہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ حصہ ڈال رہے تھے یعنی یا تو پھر دو چیزیں ہو سکتی یا تو یہ سارے کے سارے آرگینک ہیں لوگوں کا ردعمل یہ غصہ ہے یا لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے اوپر وہ اس قسم کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں تو یا پھر اس کو کوئی ہینڈل کر رہا ہے تو میری اسیسمنٹ کے مطابق جو لوگ بھی پاکستان سے دشمنی کرتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس وقت بہت غصے میں ہیں وہ اداروں کو بھی ذمہ دار سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اداروں کو بیرونی مداخلت روکنی چاہیے تھی ان کا یہ کہنا ہے اداروں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں ہم اس معاملے میں آتے ہی نہیں ہیں لیکن کیونکہ بیرونی مداخلت کی بات ہوگی تو اس لیے لوگوں کو لگتا تھا کہ بیرونی مداخلت تھا تو پھر اداروں کا کام تھا کہ اس کو روکتے اب یہ لوگوں کو لگتا ہے اس پر وہ ردعمل دے رہے ہیں بہت سارے لوگ جو میں ملا باہر آئے جن کے انٹریوز آ رہے ہیں وہ یہی بات بار بار کرتے ہیں لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ اداروں کے اوپر تصحیق نہیں ہونی چاہیے اب ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے اب اس پہ بہت ممکن ہے کہ پاکستان کے دو دشمن ایلیمنٹ ہیں وہ اس کو انیشیئیٹ کرتے ہو ایسے کسی ٹرنڈ کو اور پھر بہت سارے لوگ جو ہیں جو غصے میں ہیں یا جو شکوا کر رہے ہیں وہ اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس ہیں یا عبران خان صاحب کے جو ہینڈلرز ہیں جو سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہیں جو ان کے بات قریب ہیں یا ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ ہی چلیں رابطے میں رہتے ہیں ان لوگوں کے پاس سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس پہ یہ ثابت ہو کہ پاک فوج کے خلاف یا اداروں کے خلاف ڈیلیبریٹلی وہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں یہ ابھی تک جو ہے سورسس سے انفرمیشن آ رہی ہے ہاں اگر یہ انفرمیشن آئی کہ انہوں نے جان بوجھ کر بھی ٹرینڈ چلائے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے لیکن اس کے ثبوت ہوں گے وہ ہمیں دکھائیں گے ادارے تو ہم یہ کر دیں گے لیکن ابھی تک جو سورسس سے انفرمیشن آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح دکھائی دے رہا ہے بہت سارا جو مواد اس وقت سوچل میڈیا پہ ہے وہ خود سے آ رہا ہے اور اس کو پیچھے سے کوئی ہینڈل نہیں کر رہا عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان سابق وہ خود کہہ چکے ہیں کہ اس قسم کا کوئی ٹرینڈ نہ چلا آئے جائے مجھے انٹریو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا میں نے کہا جی آپ کو کوئی اداروں سے شکوا انہوں نے کہا نہیں پاک فوج کے حوالے سے انہوں نے کلیر لکھا کہ ان کے اوپر کوئی بھی جب کیچڑ اچھا لے گا یا ان کے اوپر کوئی بھی جب ان کے خلاف کمپین کی جائے گی یا ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا وہ پاکستان کی تحفظ کی زمانت ہے پاک فوج لہذا یہ ہے دیکھیں جو ایک سرفس میں نے ان کی اپنی شکایات ہیں عام پبلک ہے اس کی اپنی شکایات ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا شکوا ہے لیکن یاد رکھیں فوج اپنی ہے شکوا اپنوں سے کیا جاتا ہے لیکن ٹارگٹ نہیں کیا جاتا اپنوں کو یہ بات سب لوگ یاد رکھیں میں بار بار اسی لیے یہ بات کہتا ہوں اور مجھے تو شک ہے وہ جو پرچم جلانے والی جو ویڈیو ہے وہ غالباً کوئی افغانی لگتا ہے یعنی یہاں پی ٹی ایم ٹائپ کے لوگ جو افغانستان سے آئے ہوئے ہیں سپانسرڈ جو انڈیا کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں پاکستان کے خلاف ماضی میں ان کو بڑی تکلیف تھی پاکستان کے معاملات میں تو اشرف گنی ٹائپ کے جو کریکٹرز ہیں حمدللہ محب ٹائپ کے جو کریکٹرز ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو پھیلا گئے پاکستانیوں کے اندر نفرت پیدا کرنا چاہتنے ہیں اور دیکھتے کیونکہ وہ ہماری طرح کے ہیں تو اس میں وہ اس چیز کا فائدہ بھی اٹھاتنے ہیں میرے خیال میں ہمیں بہت باریکی سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے آپس میں لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا چاہیے اور بہت ممکن ہے کہ اگر یہ چیز بڑھتی چلی گئی یا اگر لگاتار گرفتاریاں ہوئیں لوگوں کو غائب کیا گیا صحافیوں کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں ان کو نوکریوں سے فارق کیا گیا ان کو گرفتار کیا گیا تو یہ وہ صورتحال پیدا ہو جائے گی جس میں حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے اور یہ جو ابھی چیز ہو رہی ہے یہ کم نہیں ہوگی اس سے بڑے گی تو آگ کے اوپر تیل نہیں ڈالنا آگ کے اوپر پانی ڈالنا اس کو ختم کرنا ہے عمران خان صاحب کل جب جلسہ کرنے جا رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ وہاں پہ وہ کچھ اس بارے میں شاید بات بھی کریں لیکن عمران خان صاحب اس وقت جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں پشاور کا ایک جلسہ ہے اور جو لوگ اسیسمنٹ کر رہے ہیں پشاور میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا اور لوگ اس تاریخ کا حصہ بننا چاہتے ہیں پشاور پورا کا پورا امٹ گیا آ جائے گا اس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں راک کے وقت کچھ ویجیولز میرے پاس آئے ان مناظر کو میں نے دیکھا کہ دکانوں کے اوپر لوگ جھنڈے خرید رہے ہیں یعنی میں نے آج تک کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا جھنڈا دکانوں پر بکتا ہوا نہیں دیکھا کہ لوگ آئے اور پیسے دے کر جھنڈا خریدیں میں نے اگر جھنڈا بکتا ہوا دیکھا تو صرف پاکستان کا جھنڈا دیکھا جس کو لوگ پیسے دے کر لیتے ہیں اور جا کر اپنے گھر پہ لگا دیتے ہیں پولٹیکل پارٹی کے جھنڈے مفت ملتے ہیں ہمیشہ پولٹیکل پارٹی کے بیجز چیزیں ساری ہمیشہ مفت ملتی ہیں پولٹیکل پارٹی کے جو انویسٹر ہیں وہ یہ چیزیں بناتے ہیں اور بنا کر کارکنوں میں بانٹ دیتے ہیں اپنے دفاتر میں رکھتے ہیں اور وہاں سے دڑا دڑ بانٹتے ہیں یہ ایسے ہوتا ہے لیکن پشاور سے یہ مناظر میں نے پہلی دفعہ دیکھیں کہ پولٹیکل پارٹی کے کارکن نوجوان بہت بڑی تعداد میں دکانوں پہ کھڑے اور دکانوں پہ جو جھنڈے پیٹی آئی کے پڑے ہوئے وہ خرید رہے ہیں ٹوپیاں خرید رہے ہیں جھنڈے خرید رہے ہیں چیزیں خرید رہے ہیں بیچز خرید رہے ہیں یہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ ہیں یعنی وہاں پہ جھنڈا بھی بکرا طریقہ انصاف کا اب آپ اندازہ کریں کہ ان کی ویلیو کتنی بڑی ہے اس سارے ایونٹ کے بعد یہ جس نے بھی ڈیزائن کیا ہے اس نے عبران خان کے ساتھ نیکی کیے چاہے امریکہ نے ڈیزائن کیا ہے ان کے ساتھ جو اندرونی ہینڈلرز ہیں ان کو سوچ لینا چاہے تھا پولیٹیکل پارٹیز کو کیا آپ کرنے کیا جا رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کرنے کے بعد وہ عبران خان کو کتنا مقبول کر دیں گے وہ جن لوگوں نے بھی یہ سارا کھیل کھیلا ان کو کھیل تو نظر آ رہا تھا کھیل کا نتیجہ بھی نظر آ رہا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ دوسرا پلئیر کتنا طاقتور ہو جائے گا اور عوام کتنی بڑی تعداد میں اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اب آج کا جلسہ پی ٹی آئی کا دیکھئے گا اور یاد رکھئے گا یہ جلسہ پرانے سارے جلسوں کے ریکارڈ توڑ دے گا اور اس کے بعد کراچی اور پھر لاہور تو پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے اب تک لیت نہیں اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ